تاہور کے علاقے ٹیکسالی میں مکان کی شہد کر گئی میاں بیوی اور تین بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے چھیہ پراجام حق چار زخمی ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعی کا نوٹس لے کر کمیشنر لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی ہے ٹیکسالی گیٹ کے علاقے میں ہمسائیوں کی بوسیدہ دیوار مکان پر گر گئی مکان زمین بوس ہونے پر ایک ہی خاندان مل بے تلے دب گیا بیاں بیوی تین بچے اور گھر کے مہمان آئی خاتون جان بہق چار افراد زخمی ہوئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے تین گھنٹے کے آپریشن کے بعد مل بے تلے دبے افراد کو باہر نکالا چالیس سال ہو گئے ہیں مکان بند پڑا ہوئے ہیں انہوں نے کوئی آکے کوئی ایک طرف ہوتا ہے نا کہ دیکھ ہی لیں مکان کو کیا ہو رہا ہے بارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیسے سپورٹ کرے ہیں جان بہا کونے والوں کے شناک ساٹھ سالہ جعوید پیتالیس سالہ ربینہ سولہ سالہ آمنہ چھ سالہ زیغم چار سالہ حسن اور دو سالہ شجاعت کے نام سے ہوئی چار زخمی افراد کو میو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ان کو ہم نے بارہ تیرہ سال سے نہ بوڑے تھے کہ یار یہ اس کی چھتے گر گئی ہیں تو آپ نے اس کو ڈھا دے تو وہ کہتا تھا اچھا میں کل کرواتا ہوں پرسو کرواتا ہوں چوٹ کرواتا ہوں اسے ایسے انگروڑ کرتے کرتے نہ یہ نوبت آگی ہے کوئی گٹر ساف کرنے نہیں آتا کوئی کچرہ نہیں اٹھانے آتا یہ چھو وہ اب یہاں میں بھی خطرہ ہے وہ دیکھونا دیواریں مارا گھر بساتی ہے ادھر سے یہ دیوار ادھر آئی ہے لواہقین اور اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ہمسائیوں کی مکان کی بوسیدہ دیوار گرنے سے حادثہ پیش آیا کوئی سرکاری عددار یا سیاستدان موقع پر نہ پہنچا حکومت اندرون شہر میں بوسیدہ مکان گرا کر نئے تعمیر کروائے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مکان گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے زیعہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کمیشنر لاہو ڈیویجن سے رپورٹ طلب کر لی موسیقی